اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کان نعبدو و ایا کان السہین اہدنا صراط المسقین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغفوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد اللہم من کل بلیك الحجت بن الحسن صلواتک علیه وعلى آبائه فی هاده ساعت وفی کل ساعت وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارضک توعن و تمتیہو فیہا طویلہ برحمتک یا ارحم الراحمی باوازی بلند صلوات نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تکبیر رسالت نعرے تکبیر نعرے تکبیر لباللہ اللہ علی العظیم حسن اللہ ونیمال بکیل ونیمال مولا ونیمال نسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللذی لم یتخذ صاحبتوں ملو بلدہ ولم یاکن لہو شریک فی الملک ولم یاکن لہو ولیم منا دل وکبر ہو تکبیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم ولا قبضولی اہل التقوی والیقین والصلاة اسلام علی رسول المسدد والولی المرشد والنبی المحذب والسفی المقرف والوجح الانور والقد الازحر والنسب الاشحر والحسب الادحر والمصطفى الامجد حبیب الہ العالمنا بالقاسم محمد والمصطفى الامجد حبیب الہ العالمنا بالقاسم واللہ والم صلی اللہ علیہ الہ طیبین الطاہرین المصومین الذینہ اضحب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیران والمصطفى الامجد حبیب الہ العالمنا بالقاسم اعدائی مجمعین من یوم عداوتهم ملا یوم الدین اما ہم بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالی و اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بہی شیعہ وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ وَسَلَوَا اللہ تبارک و سلیاء محمد قابل محمد ربی الول دمینہ اللہ دے حبیب نے مکہ جو حجرت فرمائی مدینہ تشریف گننا ہے مدینہ تشریف گننا ہے دو گروہ بنگے ایک گروہ دا نام ہا مہاجرین دوسرے گروہ دا نام ہا انسار یہ پیغمبر نال حجرت کر کے آئے انہ دا نام ہا مہاجرین یہ مدینہ دے مقامی لوگن انہ دا نام ہا انسار انسار دے دو پڑے قبیلے ایک دا نام ہا آوس دوسرے دے نام ہا خزرج اللہ دے حبیب نے اے دو قبیلے سو سال توں انہ دے درمیان جنگ جاری ہے تھوڑا جا توجہ ہے جناب دی تُس اگر سامنے زیارت تو اچھین سامنے آوانو تو بسم اللہ ایک سلوات جو جواند انہ دی کا آوانو بسم اللہ تُس امی تھوڑا جا بھائی جانا گیا جو آگیا جو بسم اللہ ایک سلوات پڑھو باب آج بلند سابہ درہا آمان سلوات چونکہ وقت نہیں ہے جی رہا میں موضوع سوچ کے ہم اتنی بارہ تھوڑا جا جو وقت ہے ذرا توجہ فرمے سو دو قبیلے آوس اور خزرج سو سال توں انہ دے درمیان جنگ جاری ہے اللہ دے حبیب نے انہ دے درمیان صلح کی تھی انہ کو اسلام سکھایا انہ کو کلمہ پڑھایا انہ دے دلیں جو بغض منافقت کر کے ایمان دا نور بھر چھوڑے پھر سورہ گجرات نازل ہوئی اللہ فرمایا میرا حبیب سارے مسلمانوں مسجد نبی کٹھا کر کے بھیرا بھیرا بنا چھو تو جو ہے سارے دی اللہ فرمایا میرا حبیب انہ سارے نوی مسجد نبی کٹھا کر سارے نوی بھیرا بھیرا بنا چھوڑ اللہ دے حبیب نے اعلان کی تھا تھوڑی دیر مسجد نبی کچھا کچھ بھریج گئی سارے مسلمان کٹھے ہو گئے اللہ دے حبیب نے فرمایا سارے ہیک دوسرے دے بھیرا بڑھوڑیو اللہ ما مفتی جعفر حسین مرہوم آلاللہ مقامہو انہ دے کتاب ہے جس تنامہ سیرت امیر المومنین قبلہ صاحب نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھے جو سمجھا گیا چونکہ ربی اللہ والدہ مہینہ بھی ہے قبلہ صاحب لکھے اللہ دے حبیب نے انہ نو بھیرا بھیرا بڑھے مزاج ویک کے پتہ نہیں کتنے بندے کو میری گال سمجھ آئیے مزاج ویک کے جیندہ جس نال مزاج ملدہ اس دوسنوں بھیرا بڑھے بندے نو ہم مزاج بندے ہار جاتے ملویں ننا پیغمبر مزاج دے 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 بھیرا بڑھے دے آئے تفصیل دا وقت نہیں تھوڑی دیر مسجد نبی کچھ کچھ بھری ہوئی سارے ایک دوسرے دے بھیرا بڑھ گئے مسجد کونکہ اللہ علی بچ گیا علی کلہ بچ گئے اصحاب نے مانی خیز نظر نہ لٹھے علی دو آکھنا چاہتے ہیں یا علی اللہ دے حبیب ساکو تا بھیرا بڑھا چھوڑے میں کوئی پتہ ہے سارا دین ہے تھکے بیٹھے ہو بس تھوڑے جا وقت آکھنا چاہتے ہیں یا علی اللہ دے حبیب ساکو تا بھیرا بڑھا چھوڑے تے کو تا کہنا بھیرا نہیں بڑھایا اللہ دے حبیب نے اصحاب دو رٹھے بات علی دو رٹھے فرمیدنے علی میرے قریب آ علی قریب ہے قبلہ پہنہ اینے علی دی پشانی چمی بہت سا دیکھے فرمیدنے یا علی تے محسوس نہیں کی تا میں مزاج ویک کے بھیرا بڑھا ہے یا علی یا علی تے نٹھا نہیں میں مزاج دیکھ کے بھیرا بڑھا ہے لفظہ کھنا ہے یا علی بھری کائناتج تیدہ مزاج بھری کائناتج تیدہ مزاج جب میں محمد سوا کہنا ملدہ جو نہیں یا علی گھبرانا اے آپس جو بھیرا بھیرا انتا اخیفت دنیا والآکرا تمہرا دنیا چے بھیرا آئے ہیں آخرت جو بھیرا ایک سلوات پڑھو با آواز بلند سابقا اللہ میں جڑی آیت خطوش پڑھئی ہے بلکل شان نزول مختصر کر کے وقت نہیں ہے اے آوس اور خزرج دے درمیان سو سال تو جنگ جاری ہے دیکھ سو میرے پاسے بعض اوقات خزرج قبیلہ علی جت وینین بعض اوقات آوس قبیلہ علی جت وینین ایک دفعہ خزرج قبیلے دے لوگ شکست کھا گئے اس قبیلے دے ایک سردار ہے جس دا نام مورخین لکھے آئے اسعد بن زرارہ انہیں دل خیال پیدا ہویا شکست کھا گئے ہیں ساری ہاں سارا بڑا نقصان ہو گئے کہیں دوست تو مدد طلب کران سوچینہ رہا کیڑا دوستے سوچ سوچ کے عاد ہے میرا ایک مکچ دوستے جنہ نام اتبہ بن ربیہ آجا میں منجا اس کو مدد طلب کران اے مدینے چون سفر کر کے ٹردائے پہنچ گئے مکہ اپنے دوستے گھر جس دا نام اتبہ بن ربیہ شام دا ٹیمہ اندھے گھر پہنچا بڑے او بھی بڑا سردار ہا دعا سلام ہوئی او گھر گھن گیا راتی کھانا شانا اس کھوایا حق بندے جنہ میمانو کھانا شانا کھوا لوت پوچھو جو آمان دا مقصد کیا ہے اتبہ بن ربیہ نے پوچھا بھی کھانا کھا لی کوئی خیرتے ہیں نا آمان دا کوئی مقصد اوزہ کہ جی ہورتے کوئی مقصد نہیں اسا آوز قبیلے تو شکست کھا گئے ہیں سادہ بڑا نقصان ہو گئے تو میرا پرانا دوست ہیں میرے بانے کوئی کوئی مدد کر کوئی گھوڑے کوئی تلواراں جنگی سازہ سمان میں کوئی دے میں واپس بن جا لفظ اے ربیہ الاول دا مہینے تے آیت دا شان نزول پر پڑھ جا اتبہ بین آخیہ ربیہ آخیہ ضرور تیری مدد کر رہا لیکن اس وقت اسا خود مک کے حالے مصیبت جبھس گئے سارے آپ نے اندر فساد پیدا ہو گئے سارے آپ نے حالات ٹھیک نہیں بندے دے حالات آپ نے ٹھیک ہوئے تو دوسرے نہیں مدد کر سکتے نا اس دا کہ سارے آپ نے حالات ٹھیک نہیں اسا تیری کیا مدد کرو لفظ آخر لگا ہو او اسد من ضرارہ حیران ہو کے عدے مکہ تعمل دی جگہ ہے مکہ جسا فساد اس دا کہ اور تو کوئی فساد نہیں سارے ہے قبیلہ ہے قریش قریش قبیلہ ہے خاندان ہے بنو حاشم بنو حاشم خاندان دنا ایک سردار جدنام عبداللہ عبداللہ دا ایک پتر جدنام محمد او کی نمو دین گین کے آئے نمی شریعت گین کے آئے اوندہ کمال ہے جیڑا ہیک دفعہ ہوندے نیڑے ونجے ہوندہ بانوئے لے توجہ ہے میری مختصر جی کہانی بات کریں تفسیراں ملیاتاں میں بیان کرے سہوزہ کے جی مسئلہ ہے کوئی ایڈا مٹھا تے پیار ہے جیڑا ایک دفعہ نیڑے ونجے ہوندہ بانوئے دے سارے جوان ہوندہ نال رل دے ہوندہ ایک ڈوبو ٹڑے بھی سارے ہوندہ نال رل گین توجہ ہے میرے پاس ہے توسا نا گھبر ہے او سارے نال آئی پیاسا تیری مدد نہیں کر سکتے او ساکی جی تواری اپنی مرضی راتی انہیں گھر گیا صبح ناشتہ پانی کی تا او ساکی جی اللہ حافظ خدا حافظ او ساکی جی میں جا رہا ہوں واپس مدینہ پہلے وینہ خانہ کعبہ دا کرے نا تواف توجہ فرمیے سے سارے ہم جتنے حضرات تشریف فرماؤ او زیادہ پہلے وینہ تواف کرے نا تواف کر کے واپس مدینہ ویسا جنہ تواف دا سنے اطبہ بن ربیہ دے خبردار تواف دی ضرورت نہیں تو تواف نہ کر واپس گھر وانج جی میں تُسا حیران ہو گئے ہو اے اصد بن ضرارہ بھی حیران ہو گیا حیران ہو کہ پچھ دے میں کو تواف تُو کیوں رکے نہ او زیادہ کے رکے نہ اس واسیان تُو تواف کرن ویسے ہیں اُتھا مقام برہیم تے ہو محمد بیٹھا ہوسی میں کو خطرہ ہے متہ تُو ہوندے نیڑے بنجے تے تُو بھی ہوندہ بڑھونے ایک سلوات پڑھو با آوازِ بلند سارے توجہ ہوگی جناب دی او زیادہ کے تواف نہ کر متہ تُو نیڑے بنجے تے تُو بھی انہوں پڑھونے ہیں اوزہ کے گال سنو میں کوئی کچھا بندہ اوزہ کے تُو بھی کچھا نہیں ہو بھی محمد مصطفیٰ ہے آیا آیا اللہ میں بڑے کوئی جوش خطابت تو ہوت کی گال جناب نو سمجھانا چاہنا اوزہ کے میں میرا عقیدہ کچھا نہیں ہو اوزہ کے وہ بھی محمد مصطفیٰ ہے میرے دوستو تمام شیعہ سننی مفسرین لکھے ہیں ہون تقرار شروع ہو گئے مہمان آدھے جو میں توافتے بنجھ رہے ہیں میزوان آدھے میں توافتے نہیں بنجھانا دیں گا ہون تقرار وضحہ مہمان آدھے یار میرا اپنا عقید ہے میں کسے دیگالے چاہوں اللہ نہیں ہو سا کہ نہیں میں کوئی خطر ہے متہ تو بھی ہوندھو گڑھ بنجھیں تقرار جناب وضحہ نا وقت اس میزوان دیٹھا ہے جو مہمان بڑا زیدی ہے اوزہ کے گار سورے ہیک شرق تے عمل چکر بے شک لگا وہاں جو سا کہ دسا وہ سا کہیں کر کننچ پا روئی آپ نے کتنے پتہ میری گال سمجھ سو کننچ روئی پا تے اکھی نے سجے کھبے بنا کھو پے سمجھ دیو نا کننچ روئی تے اکھی نے سجے کھبے کھو پے کیوں انہوں ویکھنا بھی نہیں میں ربیل اول بیٹھا پڑھ جانتا جو ہے جناب دی انہوں ویکھنا بھی نہیں انہوں سننا بھی نہیں تے انہوں ویکھ لیا تاں بھی تیری خیر نہیں آئے 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 تے انہوں سون لیا تاں بھی تیری خیر اوزہ کے گال سنو میں کو تیری شرط قبول ہے اوزہ کرنا ہے جو پائی رو اکھی نے سجے کبھے کپڑے نال بڑھائے کھوپے انہوں وقت اتنا نہیں ہے ایمیں ٹردہ آندھے سار جھکائی آندھے خانہ کعبہ جڑے حاجی سبان بیٹے ہو درمیانے چے خانہ کعبہ سجے پاسے ہے مقام ابراہیم اتنا اوہ تو پہلے حجر اسود اتا تواف دا چکر شروع ہوں دے یہ سار جھکائی آندھے سجے آندھے دیکھنا بھی نہیں ان کو سننا بھی نہیں دیکھنا بھی نہیں سجے ان کو سننا بھی نہیں آدھے دیکھنا نہیں لیکن ذہن تے سوار محمد مصطفیٰ اللہ اکبر ہمیں سار جھکائی آندھے کرنے چروعے سننا بھی نہیں دیکھنا بھی نہیں اور میرے پاس توساں دیکھے ایمیں ٹردہ ہندے سر جھکائی ہندے ٹردہ ٹردہ جنہاں مقام ابراہیم تے پہنچے ٹردہ قدم آپے روگن آپ نے آپ نوادے ذرا دیکھاتے سہی آئے ہائے 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 اللہ اکبر اپنے آپ روگن میں ادھر آنا کیوں ایڈی کشش ہے وجود مصطفیٰ ٹردہ قدم روگن اپنے آپ کو ذرا ویکھاتے سہی چہرہ کی میں واتہ دے جو کلری دبن کلری یا علاقہ نا دوڑا کچھا نبت ہو جو ہے میرے پاس ہے انہیں دبادہ کر رہے ہیں نیسلی تھا پہلا چکر توافدہ مکمل کی تے دوسرا چکر توافدہ شروع کی تے واتھ ٹردہ سچینہ نے ویکھنا بھی نہیں انہوں سننا بھی نہیں واتھ ٹردہ ہے واتھ جنہا مقام ابراہیم دے سامنے ہے ٹردے قدم آپے روگن آپ نے آپ کو آدھے انہوں ویکھانے چاہرہِ ایب کیاں ہے آدھا میں دیکھندہ دیکھانے چاہرہِ ایب کیا ہے انہوں دا آپنا کی دا میرا بولو آپنا کی دا ویکھانے چاہرہے ب کیا ہے واتح اس آپنے آپنے گل کیتی ہے یہ بندہ نوں آپنے آپنے بھی بولنے چاہیتے میں دیکھو گل سمجھا ہی نہیں بندہ نو آپنے آپنے بھی بولنا چاہی دے بندہ آپنے آپنے بولے تا ہر بڑھ دے اللہ اکبر اس بھی آپنے آپنے گل کی دیا دے بڑا بے وقوفیں بطنی ایک انہوں دا عقیدہ کیا ہے ویکھانے جائب کیا ہے میں ویکھ لینا میں مدینہ ویسا لوگ پوچھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ انہوں ملے آمیں میں جواب کیا دے سا ویکھانے جائب کیا ہے غصے جا کے کرنے چھروکا دیتی وہ کھوپے شوپے لادیتے مقام ابراہیم تے کیا دیتے بنو حاشم دے سونے جوانہ دے جھرمتے جو بیٹے محمد مصطفیٰ اللہ اکبر ان کیوں نہ چاکھا اس چہرے تے نگاہ پہ یہ جہنے جمال دے سامنے یوسف دا جمال بھی شرمندہ ہو جاوے اللہ اکبر پیغمبر دے چہرے تے نگاہ پہ اس نگاہوں رک گئی ہیں کوئی ایڈی کشش ہے ہی ہے اللہ اکبر ان ٹردہ ہے ٹردہ ہے پیغمبر دے قریب چھوڑی تے ستواف او چکر ختم او قسمت دے چکر ختم تواف تے چکر چھوڑی تے ٹردہ ہے پیغمبر دے قریب جنا قریب ہے نا مشرقین دا ایک انداز ہوندہ سلام کرن دا اس وقیہ انعما سباہن پیغمبر فرمائے تے کو ای تو بہتر سلام دا طریقہ نا رسا اس وقت نہیں ہے تفصیل دے میرے دوستو بیٹھ کے پیغمبر دے سامنے پیغمبر دے سامنے بیٹھ کے سوال کیتے ہیں سوال بڑا قیمتی ہے آدھے دوستو تسا ہو کون تو دین کیا ہے تو دین دے اصول کیا ہے آئے 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 اللہ اکبر میں آدھر آنا جنہے سارے دوست غیر ملک ہیں یا کسے غیر مسلم نال تو آدھا واسطہ پہنے کوئی غیر مسلم تو آدھے تے سوال کرے دوستو تو آدھا دین کیا ہے تو آدھا اسلام دا ذرا تعرفتے کراؤ تو سا اون دے جواب چھو پڑھو جڑا محمد مصطفیٰ نے پڑھے آئے آئے اس آگے لے سو تو آدھے دین کیا ہے تو آدھے مکتب کیا ہے تو آدھے دین دے اصول کیا ہے اور اس جملہ تے توجہ اس آگے لے سو دین کیا ہے اللہ دے حبیب نے قرآن پڑھنا شروع کی تو میارتا لے قرآن دی تلاوتہ بھی مصطفیٰ دی زبانی اس آگے لے سو تو آدھے دین کیا ہے اللہ دے حبیب نے سور потр انام دی ایک ستری منجا اللہ دے ابھی پڑھنا شروع کی تے اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول تعالو عطلو محرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بہی شیعہ وبلوالدین احسانہ ولا تقتلو اولادکم من املاک نحنو نردکو کم وائیہ ہم اجا اللہ دے حبیب نے پہلی آیت مکمل نہیں پڑی جو بیٹا اٹھی کڑے آدھے اشہادو انہ کا رسول اللہ یا علیہ ورہ قدر سے انقلاب ہے قدر سے انقلاب ہے جہتبہ احسول ہے ہمارا کو حصول ہے علی کا درد زندگی منافقت کی موت ہے علی کا درد زندگی منافقت کی موت ہے حسینیوں کی زندگی اقیدہ اور جہاں توجہ ور پسکت شہید قلب علاقہ ماشاء ایک سلوات پڑھا باو آزب الانسا بہدار سلوات کال سمجھئے سارے دوستو آدھے آیت بعد جو مکمل کرائے پہلے میں نو کلمہ پڑھاؤ پاک پیغمبر مقام ابراہیم تے کیوں بیٹھ دیا انتو جو ایسا رہے اس وقت سے بیٹھ دیں اسے ربی الاول دے مہینے ایک خانہ کعبہ مقام ابراہیم پچھے ایک لگدہ بازار جس تنامہ سوق العقاز اون بازار دی خاصیت ہی اتا ایک لگدہ سٹیج میں تاریخ بیٹا سنے نا اون سٹیج دے اتا ہر قبیلے دا شائر آکے شیر پڑھ دا جہندے شیر سب دو اچھے ہوئے نا او لکھ کے خانہ کعبہ تے لٹکا دیتے رہتا وہ جو ہے نا اور میرے دوستو جس قبیلے دا شائر چنگے شیر پڑھیا او قبیلہ سارا سال سینہ تان کے طور دا جو سادھا شائر جتگی ہے اے جی میں ساڑھے انہ علاقے کہیں داند چنگا بھائے بنجے خوش ہونے نا اللہ دا حبیب کیا فرماوے نا او میلا اے مقام ابراہیم اے خانہ کعبہ اللہ دا حبیبی مقام ابراہیم تے بیٹھ بنجے نا جیڑا بندہ اتھا شیر سوڑ کے واپس پیاندہ ہویا جی چہرے تے مطالب پیغمبر کرے نا جی اون دے زارفج صلاحیت ہووے ہا اللہ ہوا فرماوے نا او بندہ اتھا بھی شیر سنے نا آتے کو میں بھی شیر سنا ماں چونکہ شیر سنن دا بڑا شوق ہونا او بیٹھ جاوے نا اللہ دا حبیب پڑے ہا قرآن میں آدھا رانا اللہ دا حبیب قرآن پڑے ہا او بندہ سنے ہا جیڑا کوئی سنگ دل ہووے ہا اے آکھان تے مجبور ہووے نا مہا دا کلام البشر ایک ہی بندے دا کلام نہیں اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ توجہ ہے جناب نہیں میلے پاس ہے وقت نہیں ہے میرے دوستو اور اس آگے دنسو طولت دین کے اللہ دے حبیب نے قرآن پڑے یہ ترے اعتم پڑی ہیں یہ وقت ہوندہ تو میں ترے اعتم پڑا ایک وعدہ تو سا جا کرو میں پہلی آئیت دو لفظ پڑھنا وعدہ کرو جو کل اس دہم تک اترے اعتم ترجمہ پڑھ سو جیڑے پڑھ سو سلوات چا پڑھو ساللہ اللہ محمد حجر جناب نہیں پڑھنا انہوں دی مرضی اپنی ہیں چلو جیڑے نہیں پڑھ سکتے اپنے بیٹے بھتیجے نوک ہے چاہب انہوں اترے اعتم پڑھ کے سنا آیت سورہ انعام آیت نمبر ایک سو ایک منجا ایک سو بمنجا ایک سو تری منجا انہوں دا ترے اعتم ترجمہ چا پڑھے خالی سادہ ترجمہ ترجمہ کہیں دا بھی ہوئے کوئی بھی لکھانا لہ ہوئے انہوں دا ترے اعتم اسلام دے دس اصول ہیں ایک دو دی طرف اشارہ کرنا چاہنا میرا حبیبی نہ نوک میں تو آرے تے گزارش کر رہاں کوئی بندہ پوچھے دو سو تو آرہ دین کیا ہے تو سو ہوں دے جواب دے ترے اعتم پڑھو اللہ دے حبیب فرمایا قل تعالو عطلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بے ہی شیعہ وبلوالے دین احسانہ ادھا سانا دین دی پہلی بنیاد دا نام کیا ہے اللہ فرمی دے میرا حبیبی ننوک آؤ میں تو انہوں وہ سنا ماں جیڑا توارے رب نے توارے تے حرام کیتا ہے پہلی چیز دین دی پہلی چیز فرمایا خبردار اللہ تشرکو بے ہی شیعہ کہ انہوں اللہ دے شریک نہ بناویں اللہ اکبر اللہ تشرکو بے ہی شیعہ کہ انہوں اللہ دے شریک اور علماء دے مجمع علماء پڑ گئے ان تسار توارے بڑا تعلق تمام علماء تو کچھ ہے بندے دی زندگی ہوگے نا سو سال سو سال گناہ ہوئے جو ڈوبے ہوئے ہوئے جرم ہی جرم ہوئے خطامہ ہی خطامہ ہوئے برائیاں ہی برائیاں ہوئے نیکی کچھ بھی نہ ہوئے اللہ فرمائے دے ایک دفعہ میری بار گئے جاؤ رب فرمائے دے تیرے منگل اج دیر ہو سکتی ہے میری اتا اج دیر نہیں ہو سکتی ہے اِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الْيَسِيرُ وَيَعْفُونَ الْكَسِيرُ ایڈا کریم پروردگارے چھوٹے عمل نوں قبول چاہ کریں دے وڈے جرم نوں ماف کر چھوڑن دے اِنَّ اللَّهَ يَقْفِرُ الظَّنُوبَ جَمْيَعَ جاہوی تا ہے کہ لحظ جی زندگی دے سارے گناہ ماف کر چھوڑن دے اِنَّ کریم پروردگارے میں آدھر آنا اپنے دوستانوں جیڑے فرمائے دے آکے مجلس دہر سے بیان کرنے جو اللہ کہا رہے اللہ جبارے اللہ غزبناک ہونے اُن تا اے بیڈو سنا چاہیے دے اوہ کریم کی ایڈا وڈا ہے او کی ایڈا وڈا رحیم ہے وہ فرمائے دے بندہ تُو میرا بانوانجا میں تیرا بانوانجا سو سال بندے دی زندگی ہے ساری زندگی گناہ میں لیکن اللہ فرمائے دے ایک دفعہ میری بار کہے چاہ تیرے منگنج دیر ہے میرے معاف کرنے دیر نہیں اوہ اللہ پہا فرمائے دے بندہ ہر گناہ دی معافی منگیں تیرا ہر گناہ معاف کر چھوڑتا لیکن شرک دے گناہ دی معافی نہیں اللہ تشکو بھی شیعہ فرمائے خبردار کہنو اللہ دے شریک نہ بڑا میں اللہ واحدہ لا شریک اس کہناتنو بڑا من والا اللہ کہناتنو چلا من والا اللہ نہ بڑھیں دیا کہیں دا محتاج نہ چلا من واسطے کہیں دا محتاج ساری کہنات اس دی محتاجے وہ کہیں دا محتاج نہیں یہ پہلی چیز دوسری چیز خالی اشارہ اور میری گفتو ختم سب تُو پہلے توحید دین تی بنیادنا میں توحید یعنی اللہ ہکے توحید تُو بعد نماز تا تذکرہ نہیں توحید تُو بعد روزے تا تذکرہ نہیں اللہ نے توحید تُو بعد حج دی گل نہیں کی تھی زکاة دی گل نہیں کی تھی اللہ فرمینے وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَا فرمینے والدین نل نیکی کا جتنا رب دی توحید مہم اتنا والدین نل محبت اِحسان کتنا بڑا سبق اللہ دے حبیب نسانوں نے تہین آیات دے رہی ہے یاد رکھنا بندہ جتنا کوئی نیک عمل کرے جب تک پیو مارازی نہیں کوئی عمل قبول نہیں میں سوال کرنا تُو اینے حج تے اللہ تینو حج نصیب کرے تُو اینے زواریاں تے والدین وچو خاص وقت ہوندہ میں تفصیل لسا والدین وچو خاص طور تے ماں تیرا کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں جب تک ماں رازی نہیں سارے ضمیر مردہ ہو گئے ازا ٹی وی تے خبرہ سن دیں تے پڑھ دیں تے سارے تسر ہی نہیں ہوندہ جب بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا اللہ اکبر بیٹے نے ماں کو گھر سے نکال دیا میں درانا وہ ہاتھ ترٹ کیوں نہیں بونا جیڑا ماں لے پاس سے اٹھ دائے کتنی بربادی ہوگی سالے معاشرے پہ او مادہ احترام ہی نہیں میں سوال کر دا اور آج دی مجلسے دعا مگنا اللہ تے نو گھنو انجے کربلا اللہ تے نو چہلم کربلا نصیب کرے وہ منظر بے کہ ایک پاس حسین دا روزہ بے پاس مولا عباس دا روزہ اور آج دی مجلسے دعا مگنا اللہ تے نو چہلم کربلا نصیب کرے جتنی مرتبہ دا زوار ہے اللہ تے نیے زواریاں قبول کرے لیکن عالم دین ہو کے منت پیا کرے نہ ایک دفعہ چہلم کربلا وانتے کو بتا لگے تو انجے کربلا اوکے سفر کر کے مولا دے حرم جو داخل ہوئے سامنے ذریعہ آوے آکھیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ جوان بزرگ یاد رکھیں ہو سکتے اندروں آواز آوے او میلے تے سلام کرن والا اتنا نسا ماں راضی ہے ایک امبر فرمائے نا جس بندے جس بندے دے گھارے چھو ماں ہوئے نا ماں اللہ اکبر ایک دفعہ ماں دے چہرے تے محبت دی نگاہ چکرے پیغمبر فرمائے دیں اللہ حاج تے عمر دے سواب لے دیں اور فرمائے دیں کہ جس تے والدین دنیا تو ٹور ونین گھبر آوے نا پیو ماں دی کبرتے ٹور ونین انہ دی کبرتے بے کے ہیک دفعہ مغفرہ دی دعا چھو ماں گے اللہ حاج تے عمر دے سواب لے سا اور میرے دوستو میں اپنا درد دل بیان کرے جناب تکل پہنچا ہوا کچھ ایسی اولادہ بھی ہیں جنہ کو پیو ماں دی کبر دا پتہ نہیں اور بادے وقت جیڑا آج سال ہا سال گزر ونین تے پیو ماں دی کبرتے ونین دی تو فیق ہی نہیں اتنا یاد رکھیں جنہو آج پیو ماں دی کبر دا پتہ نہیں کل اوستی اولاد رو بھی اوستی کبر دا پتہ نہیں ہونا کیا رکیڑا رب کری ہوئے ذرا سوچو تے سہی نا جنہ والدین دنیا تو ٹور گئے نا پیغمبر فرمائے دیں کبران دا یہ پتہ ہی کوئی نہیں گھبراوے نا گھار دے ویڑے جتو کبران دے نشان چپڑاوے ایک نو ماں دی کبر سمجھے ایک نو پیو دی کبر سمجھے ماں دے پیو دی کبران دے نشان دے بے کے مغفر دی دعا چا مانگے اللہ آج تے عمر دا سواز دے سی میں اپنے علاقے جی کے ایسے چکوالے جیسے گھرانے نو جاندہ ماں روندی ہوئی میرے کول آئی ہے جکر پھٹ دے سارے شیعہ ہوندہ فائدہ کیا ہے محبی آل محمد ہوندہ فائدہ کیا ہے پیغمبر دے کلمہ پڑھنڈہ فائدہ کیا ہے پیغمبر نے پتھر کھا کے زخمی ہو کے سالے تک پیغام پہنچا ہے جو پیو مادہ احترام کیا ہے ایسے گھرانے نجاننا ایک ماں بیچاری روندی میرے کول آئی ہے حضی آگستہ میرے چار پتر ہیں چار اندیا نوکری ہیں اپنے کوٹھی ہنٹ بے وستن میں نو رکھا وستن کوئی تیاری نہیں ہے اللہ آگستہ کیا دین ہے کیا پیغمبر دی سیرت ہے جب تک ماں راضی نہیں کوئی عمل قبول نہیں جنادی ماں زندے خوش نصیب ہے چلا جا ماں دے قدمت گر جا ماں دے پیرہ دے بوسہ دے ماں دی پیشانی دے بوسہ دے پیغمبر فرمی دے جنابنا گھار بنجے نا ماں دی پیشانی دے بوسہ دے وہی میں سمجھے میں خانہ کعبہ دی چوکھڑ دے بوسہ دی دیکھو کیا بتائیں دین دی خاطر علی دی ادھیت خرچہ کتنا ہوئے وقت اتنا نہیں شام پہ یوندی ہے تو آپ اگنا جنہ جنہ نے اس مجلس سے اتمام کیتے ہیں جنہ دنجانی اخلاقی مالی تاؤنے یہ تشریف لے ہوئے اللہ سانو سیوہ اس غم دے دنیا دے ہر غم تو محفوظ فرمائے دعا منگدہ اللہ تو انہوں چہلم کربلا نصیب کرے میں گزارش کیتی ہے نا جو چتنی دفعہ تزوار ہے نا چہلم کربلا ضرور بن میں استفقیان میں آدھر پیان جو چہلم کربلا کر متہ سمجھے میں بیمارہ میں انٹر نہ سکتا میں کوئی ڈاکٹرہ منہ کیتا ہوئے کوئی ڈلدہ بیمارے کہ انہوں شوگرے انہاں کھنال انہوں لوگوں نے رٹھے ہیں جنہوں پاکستان ڈاکٹرہ نے ان دس قدم کرنے بھی منہ کیتے ہیں پتہ انہوں کیسا عشق امام حسین سو کلومیٹر چلیں انتے پتہ ہی پھولی اللہ حکم ہے سو کلومیٹر آل محمد دے گھرانج دو بازمت مستور ہیں ایک ماہ ایک دھی ہے شام دہ ٹیم میں زیادہ وقت نہیں دو یترہ منٹ ایک ماہ ایک دھی ہے تیرہ نوازہ سمجھ نہیں آئی ایک نبی دی دی ایک علی دی دی ہے شرم دہ مقام نہیں شام پہ ہوں دی ہے ایک نبی دی دی دو جی علی دی دی روین دی یہ گلے تھیاں دویں زخمی ہیں اللہ اکبر اللہ ترہ برسہ قبول کرے ماں بھی زخمی تیر دی بھی زخمی لفظ بڑا اکھ ہے کوئی سید بیٹھو ہے تو معاف کر چھڑے مسلمانہ نے ماں کو گھارچ آ کے مارے دھی کو بازار انسان کے بارے عجرکم اللہ عجرکم اللہ اللہ ترہ برسہ قبول کرے بس دو یترہ منٹ ماں کو گھارچ مارے نے دھی کو بازار انسان کے مارے نے جے کو گھارچ مارے نے انہاں بھیرا کوئی نہ جے کو بازار انسان کے مارے نے اٹھاراں بھیرا ہاں دی بھیڑا ہی عجرکم اللہ ایک واقعہ کتاب اس میں پڑھے زہنیں چاہ گئے ہیں عزر حسن زیدی اردو دے خطیبا یہ پرانے خطیبی اردو دے انہوں نے مسحب گھٹ پڑھ دیا سچ پڑھ دیا انہوں نے گھٹ پڑھ دیا انہوں نے ایک تقریر ہی عجر رسالت تقریر دی آخر چونہ صرف ہٹ مسحب دا جملہ پڑھے اس سے جملے کے مجلس مکمل ہوگی گریہ بڑا ہویا اردو دا جملہ ہے ایک جملے چھ مات دھید مسحب نونا بند کیتے اردو دا جملہ میں تو ہری خدمتیں پیش کریں لکھتے پہ ہن کربلا میں مسلمانوں نے کربلا میں ماں کے سامنے بچوں کو مارا پتھا دردہ میں زامن نہیں اللہ تو ہری عبادت قبول فرمائے دیکھ اس سمجھ آنے مسلمانوں نے کربلا میں ماں کے سامنے بچوں کو مارا مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ میں تابدار اللہ ترہ برسے قبول کر شلعہ دنیا تکوئی غم نہ دیکھی کیڑا بندہ جڑا تھے میں کوئی روانہ نہیں اندرہ سوچتے سید اے کربلا اے چھو ماما کہو نانا بودھو دے اولاد کہو لے مدینے چھو ماں کیڑی ایت اولاد کیڑی عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ ایران دے کال مدینن آگے انساریان جیڑے زیارت تبیندے ہو اے شام نو بی بی دے حرم اکثر مجلس پڑھ دے اندرہ مقصوصی ہیں تے ترے جماعت اس سانی کو انہا مجلس پڑھیے بی بی دے شہادت تو سا جان دے ایرانی بی بی دے مصحب نو بہت رونے نو بڑا گریہ کرنن آگا انساریان نے شہادت پڑھی بی بی دے بڑا گریہ ہویا مجلس مک گئی آگا انساریان امام بارگاہ دے گیٹ تے پہنچن کیا ڈٹنے ایک مومنے جیڑا دیواریں تکرہ ودہ پڑھے دے آگا فرمایا کہ میں نے قریب گھرنا ہوں مومن قریب آیا آگا فرمایا مومن میں حسین دی امت بہن ڈکھ پڑھے دس آسکتے کیڑا ڈکھ برداشت نہیں کر سکیا تکرہ ودہ ہمارے نے ہاتھ جوڑ کے آدھے قبلہ ماف کرائے سنسکسا آدھے قبلہ ماف کرائے آدھے میں ہڈی اندھا ڈاکٹر اللہ کرے لفظ میں سنجھا سکا آدھے میں ہڈی اندھا ڈاکٹر آ میں سر جانا میں جان دا جیسے اندھے کوئی ہور ہڈی توٹو بن جے نا اندھے تکلیف بھی تھوڑی ہوں یہ علاج جلدی ہوئے لیکن اگر کہ اندھیا پس رہی ہوں اندھیا ہڈیوں توٹو عج رکم اللہ عج رکم اللہ تو ساکھ حسین دی عمان دیا پس لیاں توٹ گئی آنا میں سچے نہ بتا اللہ جانے حسین دی عمان رکو اچکی میں میں دیا سچے نہ عج رکم اللہ عج رکم اللہ ما بھی زخمی دی بھی زخمی اور دعا واسعات بلند اور ازانان در ٹیم پہ ہوندے ما ایڈی زخمی ہے جیتی جیندی رہیے سجیہات نال تصویر نہیں پڑھ سکتی دسان دی ایڈی زخمی ہے لفظ میرے نہیں قبل جاڑ سب روایت پڑی جنہ بھراد محبت سفر مکاک ہی ربی الول پہلے ہفتہ علی دی آکر مدینہ شہر دی بار درود دی بار نگاہ کچھ پائیے نا پچھ دی سجاد دسائیں شہر دن آکر آئے عج رکم اللہ سید سجاد فرمائے مدینہ بی بی آدھی سجاد جو آدھ نمی سجاد آمین چٹے دیک مدینہ نٹھا جنہ نگاہ پائیے دکھا دا بھریا دو آواز تے ہاتھ بلاد رکھے مدینہ دی درو دوار تی نگاہ پائیے آدھی مدینہ تجد نال تکولی نانے دا مدینہ سنو قبول کری آج رکھو ملاللہ اللہ ترہ پرس قبول کرے آزاد دار اللہ دا 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 جنہ نانے دی قبر تے قبل جاڑا صاحب روایت پڑی جنہ نانے دی قبر تے آئی پیغمبر دی قبر دن آل خجور دا درخت جن گل تھم جا بن ٹھکی ہوئی علی دی دین آکے پیشانی دی ٹیک لائی قبل صابری ویعت پڑی مومن مجھ میں چھوٹھی کڑائے آدھے قبل کوئی تھک ہوئی مساب رووے کانڈ دی ٹیک لائے تُس ساکھ علی دی دین پیشانی دی ٹیک لائی بچہ کیا آئی قبل رون دی زمین تے جھڑ بی اٹھ کے فرمین کانڈ دی ٹیک ہو لائن جن دی کانڈ سالم آج روک مل اللہ کانڈ دی ٹیک ہو لائن جن دی کانڈ سالم ہوئے اللہ دورہ پرسہ لائن ٹردی ٹردی مادی کبر تے آئی تو آج خواتین بھی سفر تے ون جن اور تان دیکھو جو لوک وہ یہ ہون جن جن واپس آم لوک بیرام کو نہیں رسے دیا باب کو نہیں رسے دیا جن مات نگا پو سارے لک بیان گرے دیا علی دی دیا تی اممہ ظہرہ ایک نوک تیرے حصے دکھے لیا اممہ نوک میں باب کو نہیں رسا یا میں بیرام کو نہیں رسا اممہ قبر چو بہرہ تی کو نوک رسا اممہ تی کو ایک تازیہ نہ لگا تو قبر تک رون دی گئی اممہ قبر چو بہرہ دیکھ تیری دی دی ساری قد محمد وعال محمد عظم دواس ساری قلیل جی بادت اپنی بارگائش قبول فرما میرا اللہ حد خالی اٹھیں رحمت نال پر فرما میرا اللہ آج دی مجلس دعا مانگ جتنے مومنین مومن آت تشریف فرمائیں آئند سالم چہ لن کربلا نصیب فرما محمد وعال محمد دی شفاعت نصیب فرما قبل مولانا فضل اب صاحب نصیت سلام دی تا فرما بانیان مجلس مار رسک بلکت پیدا فرما حاضرین دے گھریں جو اپنی خیر و برقات نازل فرما میرا اللہ شام دا دعا منگ دیں جو بیمار شفایاب فرما جو بے اولاد اولاد ارین اطاف فرما جو مقروض غیب تو کرد ادا فرما میرا اللہ ساڑھی قوم دے جتنے جمان بے روزگار بے اترین روزگار نصیب فرما رزق حلال نصیب فرما والدین دی خدمت کرن دی توفیق اطاف فرما امام زمان علیہ السلام زہور تعجیل فرما اینا گناہ رکھ اینا لیمام زیارت نصیب فرما بے حق محمد مولبیت الاتحار اللہ صلی علیہ محمد محمد